اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی علی محمد و علی محمد حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں عجیب و غریب فیصلے ان میں سے ایک فیصلہ ایک بوڑے کی شادی اور بچے سے انکار ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے ایک بوڑے مرد سے شادی کی ہوئی تھی جیسے ہی وہ اس مرد کے گھر آئی وہ ایک دوسرے سے ہم بستر ہوئے حالتی جمع میں وہ مرد عورت کے شکم پر مر گیا اور اس کی منی بھی انزول کے ساتھ باہر آ گئی اور وہ عورت اس سے عاملہ ہو کر بچے کی ماں بن گئی اس مرد کی دوسری بیوی سے بھی اولاد تھی پادری بھائی نے اس بچے کو حضرت عمر کے پاس لے آئے اور عمر سے کہا اس عورت نے اس بچے کو زنا سے جنا ہے اور معاملے کی گواہی بھی پیش کر دی حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگ سار کیا جائے اتنے میں حضرت علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے تمام ماجرہ آپ کو بیان کیا گیا آپ نے فرمایا اس عورت کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ کتنے دنوں سے بڑے مرد نے اس سے شادی کی ہوئی ہے اور کس دن وہ اس مرد کے پاس آئی اور کتنی مرتبہ وہ اس سے ہم بستر ہوا انہوں نے کہا ہاں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اب اس عورت کو چھوڑ دو اور کل صبح اسے حاضر کرنا جب دوسری صبح اسے حاضر کیا گیا تو اس کا بیٹا بھی حاضر تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کے ہم عمر چند دیگر بچے بھی لائے جائیں جب دوسرے بچے بھی حاضر ہو گئے تو انہیں اس بچے کے ساتھ کھیلنے میں مشغول کر دیا جب وہ تیزی سے کھیل رہے تھے تو آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بچہ بھی بیٹھ گیا پھر آپ نے بچوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا دوسرے بچے بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن عورت کا بیٹا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اس سے واضح ہو گیا کہ وہ بیٹا بھوڑے کا ہے جو عورت کے شکم پر مرا ہے آپ علیہ السلام نے اس کے باپ کی میراست دی اور جن لوگوں نے آپ علیہ السلام نے اس کے باپ کی میراست دی اور جن لوگوں نے عورت کو زنہ کی نصف پر دی تھی اس پر تحمت کی حاد جاری حضرت عمر نے دریافت کیا اے ابو الحسن آپ نے کیسے پہچانا کی یہ بچہ بوڑے مرد کا ہے آپ علیہ السلام نے ارض کیا جب بچے کھڑے ہوئے تو وہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہوئے تھے کسی چیز کا سہارا نہ لیتے تھے اور یہ بچہ جب بھی کھڑا ہوتا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا ہوتا تھا تو یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچہ بوڑے مرد کا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد